رفیق محترم نے ایک سوال ارسال کیا ہے کہ شب برات میں روحیں کب گھر آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں کیسے آتی ہیں ان کا وقت کیا ہے اور ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ تمام باتیں کلیر کروں گا اب سب سے پہلے ہم اسلام کا نظریہ سمجھتے ہیں اسلام کی تعلیم کیا ہے دیکھئے تین طرح کی دنیا ہے اصل دنیا وانا تو دنیا کے بہت سے نام ہے دنیا بہت طریقے کے بیچ میں عالم برزخ وغیرہ سب جوڑتے ہیں اصل اعتبار سے تین دنیا ہے ایک ہے عالم ارواح جہاں پر صرف اور صرف روحیں ہیں صرف روحیں دوسری دنیا عالم دنیا جس میں ہم ابھی موجود ہیں تیسری دنیا عالم برزخ جسے ہم عالم آخرت کہتے ہیں تین دنیا ہے ہم جو اس دنیا میں ہیں پہلی جو دنیا تھی عالم ارواح اس سے ہم اس دنیا کو آ چکے ہیں اب اس دنیا سے پھر ایک اور دنیا کو جائیں گے جسے عالم برزخ کہتے ہیں عالم آخرت کہتے ہیں تین دنیا بس لاشٹ اس کے بعد کوئی دنیا نہیں اب سمجھئے جو پہلی دنیا تھی اس میں صرف اور صرف روحیں ہیں کیونکہ صرف روح ہیں ہماری روح بھی وہاں پر تھی لیکن اب یہاں پر اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارا جسم ہو گیا ہم اس میں روح آ گئی اب ہم ایک طریقے سے انسان کی شکل میں لوگوں کے سامنے موجود ہیں تو وہ جو دنیا تھی روح کی دنیا اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی بھی اس پچھلی دنیا کو لوٹ نہیں سکتا ناممکن ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس دنیا سے دوسری دنیا جو عالم برزخ ہے عالم آخرت ہے موت کے بعد آنکھیں بند ہونے کے بعد جو دنیا ہے روح کے نکل جانے کے بعد کی جو دنیا ہے اسے عالم آخرت کہتے ہیں اب کوئی اس دنیا سے عالم دنیا سے کوئی اس دنیا کو چلا جائے مر جائے واپس آنا ناممکن ہے اسلام کی تعلیم کے اعتبار سے اگر کوئی فتوہ بھی یہاں سمجھ لیجئے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے مرنے کے بعد پورا جو ہے پنر جنم دوبارہ جنم لینا دوبارہ پھر اس دنیا میں آنا ہوتا ہے غیر مسلموں کی کتابوں میں دیکھیں گے ہوتا ہے کہ اچھا کام کریں گے تو اچھے بن کے پیدا ہوں گے برا کام کریں گے تو کتہ بن جائیں گے سور بن جائیں گے غیر مذہب کی کتابوں میں ہے تو اس طرح کہتے ہیں کہ سات جنم ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سات پھیرے شادی میں سات پھیرے لیتے ہیں کیوں کیونکہ سات جنم کی بات ہے سات جنم سات دیں گے وغیرہ تو یہ جو ایک دنیا میں جانے کے بعد دوسری دنیا کو واپس آ جانا پچھلی دنیا کو یعنی یہ کہنا کہ پھر سے جنم لیں گے پھر سے ہم واپس آئیں گے یہ غیروں کا عقیدہ ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والا علماء کی نظر میں کافر ہے یعنی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی جو ہے پنر جنم کا عقیدہ رکھتا ہے یعنی دوبارہ واپس آنے کا عقیدہ رکھتا ہے بڑا خطرناک مسئلہ ہے اسی لیے ایک چیز تو یہ تھی اسی مسئلے کو ایک اور مثال دیتا ہوں پھر آگے بعد کلئر کر دوں گا انشاءاللہ حضرت مولانا اسراف علی تھانوی نور اللہ مرقدہو نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی مرتے ہیں کیونکہ حدیث سے ثابت ہے انہوں نے ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے آدمی جب مرتا ہے تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا اگر وہ برا آدمی رہا تو فرشتے وہاں اس کی ٹھکائی کریں گے فرشتے وہاں اس کو ڈنڈا لگائیں گے فرشتے وہاں اس کو سزا دیں گے وہاں سے آنا تو ناممکن ہے کیونکہ فرشتے تو چھوڑیں گے نہیں تو آئے گا کہاں سے اس دنیا میں اسی طرح جو اچھا آدمی ہوگا یہ تو گھٹیا دنیا ہے یہ دنیا تو سمجھئے ایک مردار کی طرح ہے یہ دنیا تو بہت خراب ہے اس دنیا کو کوئی آنا ہی نہیں چاہے گا اس دنیا سے جانے کے بعد اسی لیے جو اس دنیا سے اچھے آدمی گزر گئے نیک کام کر کے گزرے وہ تو حال مقام پہ ہوں گے وہ تو اچھے جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے ان کے لیے جنت کے باغ کھل جائیں گے قبر ان کے لیے جنت کی کیاری بن جائے گی تو ان کے لیے تو مرنے کے بعد ایک اور بہترین مقام انہیں ملے گا اور وہاں سے یہاں واپس آنا بھی نہیں چاہیں گے وہ تو اسی لیے یہ سوچنا کہ مرنے کے بعد آدمی واپس آ سکتا ہے یہ بہت غلط عقیدہ ہے اس سے ایمان کا خطرہ ہے اسی لیے اب مسئلہ بالکل کلیر ہے شبے برات ہو یا جمعیرات ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی بھی ہے ہر جمعیرات کو مردے کی روح گھراتی ہے ہر جمعیرات کو اسی لیے کلیر کر رہا ہوں کہ چاہے وہ جمعیرات ہو یا پندرہ شابان یعنی شبے برات ہو کبھی بھی کسی کی روح واپس نہیں آ سکتی بعض ایسی حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلان حدیث میں ہے دیکھئے یاد رکھئے گا وہ حدیث نہیں ہے وہ موضوع روایت ہے من گھڑت روایت ہے ان روایتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے جبکہ ہمارے سامنے جو باتیں ہیں واپس نئے آنے کی یہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے کہ آدمی جو ہے جب مر جائے گا تو ختم واپس آ نہیں سکتا دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا تو اسی لئے ان روایتوں کے مقابلے میں ان من گھڑت روایتوں کا ان موضوع روایتوں کا ان شدید ضعیف روایتوں کی کوئی بنیاد نہیں بنے گی اسی لئے ہم اپنا عقیدہ درست کریں ہم اپنا ایمان بچائیں اسی لئے یہ بات کلیر ہے کہ شبہ برات ہو یا جمعیرات ہو جو بھی ہو کبھی بھی مردے کی روح واپس نہیں آئے گی مسئلہ ختم پھر ایک سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پھر آتے ہیں کبھی دادا کی طرح بات کرنے لگتے ہیں کبھی جو دادی انتقال کر گئی تھی ان کی طرح بات کرنے لگتے ہیں کہ کسی کے جسم پہ آ جاتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ سب کے سب شیعتین کے کھیل ہیں شیطان یہ سب شیطان کا کرشمہ ہے شیطان اپنا جو ہے وہاں جو ہے اپنا کرتب دکھاتا ہے شیطان وہاں پر اپنی چال چلتا ہے لوگوں کو ایسے عقیدے پر پھنسا دیتا ہے جس سے آدمی کا عقیدہ ایسے بگڑے گا کہ ایمان ختم ہو جائے گا اس کا محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین